آج سے ایک دن قبل انیس تاریخ والے دن ہم نے ایک ریلی یہاں پہ نکالی تھی اور وہ لاہور کی ایک تاریخ ساز ریلی یہاں پہ ہوئی لوگوں نے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیا اور میں نے اس دن کہا تھا کہ میڈیا دکھا سکتا ہے کہ لوگ ایک جمع غفیر تھا لوگوں کے ایک والیانہ استقبال تھا فیصلہ تو انیس تاریخ کو پی پی ایک سو انچاس کی عوام دے چکی ہے اب ان کے پاس سوائی سیز کے فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائف کے پیچھے چھپنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم اس حلقے سے بیس سال سے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں آٹھ فروری کو بھی اللہ تعالی نے ہمیں یہاں سے فتح دی تھی اور آج اکیس اپریل کو بھی انشاءاللہ تعالی فتح ہوگی باقی یہ کہہ دینا کہ دھاندلی ہوگی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پاس سوائی دھاندلی کے الزام لگانے کے پاس کچھ نہیں ہے میں بھی یہاں سے ایم پی رہ چکا ہوں علیم خان صاحب بھی رہ چکے ہیں اور بیس سال سے ہم لوگوں کی بلا کسی سیاسی تفریق ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی ووٹر کا ٹرن اوور آپ کو اچھا دیکھنے میں ملے گا اور پچھلی دفعہ سے ریزلٹ بہتر آئے گا اگر تو اس پولنگ سٹیشن پر سمان نہیں پہنچا تو بھائی جتنا نقصان ان کے وہ اتنا نقصان ہمیں بھی ہے یہ تو نہیں کہ ہمارے لیے سمان پہنچ کر اس کے لیے نہیں ہے میرے پاس بھی اطلاع ہی ہے میں نے آروں کے بھی سیس کی اطلاع کر دی ہوئی ہے اگر سمان نہیں ہے کہ ابھی تک پہنچے گا اس کا نقصان ہمیں بھی اس میں کوئی وہ الیکشن کمیشن یا اس کے اندر کوئی ہم ان کے ساتھ دھاندلی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جو عوام کا فیصلہ اسے قبول کریں اور انیس طریق کو جو ریلی نکلی ہے کیا انہیں نظر نہیں آرہا تھا کہ لوگوں کا جمع خفیر جو کے سڑکوں کے اوپر نکل آیا ہوا ہے لوگوں نے آٹھ فروری کو بھی مارشت محبت کا ثبوت دیا تھا ہم نے خدمت کی ہم نے یہاں پہ اسپتال بنائی ہے ہم نے یہاں پہ کچھی بادیوں کو مالکانہ کوک دیئے ہم نے سپورٹ شیڈیم بنائی ہے کھیلوں کے میدان آباد کی ہے پارک کی ہے شویسر یہ فرمائے گا کہ ابھی جو میاں شہزاد بھروک تھے اور زیشان ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چالی سے پچاس ان کے ورکر اٹھا لیے گئے ہیں آج سب سے آپ تحقیہ آپ کیاں کوئی ورکر اٹھا لیے گئے ہیں جی بالکل کوئی ورکر نہیں اٹھایا گیا ہے بالکل انہیں فیئر اینڈ فری جو کہے ہیں کمپین کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ صرف اوچیت کنڈے ہیں اگر ان کے ورکر کیا جھٹھانے تھے یہ ثابت کریں بتائیں کہ انہوں نے کہاں پہ کس پلیٹ فارم کے اوپر کو میڈیا ٹاک کی انہوں نے کسی پولیس آفیسر کے پاس ایک اپلیکیشن کے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو بالکل اور زیشان تو دیکھیں آٹھ فروری کو جیل میں تھا یہ باہر آہ ہوئے کوئی کہہ دیں کہ کریکڈ آن ہوا ہو کوئی پولیس نے نوک کیا آج کے دن سے پہلے تک تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور پولیس اگر آ جائے گی تو چیز کا ہم میں کیا فائدہ ہوگا جی وہاں پر جھگڑا ہوا ہے اور بقیدہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے لڑائی کیا پولیس نے آکے انٹروین کیا اور اگر ہمارا بھی ورکر گرفتار ہوا ہے تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ انتظامی اگر پولیس ہمارے ساتھ ہوتی انتظامی ساتھ ہوتی تو ایٹلیس ہمارا ورکر نہیں ہوتا اب یہ لوگ صرف بدماشی کرنا چاہ رہے ہیں ہلا گولا کرنا چاہ رہے ہیں انہیں اپنی شکستیں فاس نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ ان تمام طرح اچھے اتکنڈوں کے باوجود اللہ تعالی میں کامیابی دیں بہت شکریہ